کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ سورة الحمازہ کی خاصیت سورة الحمازہ یہ تیس میں پارے میں ہے اس کی کئی برکتیں ہیں ایک خاص برکت کا ذکر کرتے ہیں دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس مبارک سورت کو گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھنے سے مقصود حاصل ہوتا ہے یعنی کوئی جان مال عزت عبرو کا دشمن بنا ہوا ہے کوئی شرارتی ہے شریر ہے شر پھیلاتا ہے خاندان میں سے گلی محلے میں سے کوئی بھی کہیں بھی تو ایسے شریر لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اور ایسے دشمنوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے اس مبارک سورت کو سورت الحمازہ کو گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھیں انشاءاللہ مقصود حاصل ہوگا ہمارے بعض قاتل ویورز اور لسنرز نے پوچھا بھی کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر مزاگ کرتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو بالکل ایسے لوگوں کو چاہیے وہ سورت الحمازہ پڑھیں لوگوں کی شرارتوں سے بچنے کے لیے ان کی دشمنی سے بدماشی سے بچنے کے لیے اللہ تعالی اپنی خاص حفظ و امان اطا فرمائے گا سورہ مبارک اور اس کا ترجمہ آپ سماعت کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہائیت رحم فرمانے والا خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے موں پر عیب کرے پیٹ پیچھے بدی کرے جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا ہرگز نہیں ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا اور تُو نے کیا جانا روندنے والی کیا ہے اللہ کی آگ کے بھڑک رہی ہے جو دلوں پر چڑ جائے گی بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے سکونوں میں تو یہ سورہ مبارکہ سورة الہمازہ اور اس کا ترجمہ جو برائی کرنے والے لوگ ہیں اور لوگوں کی عیبت کرنے والے اور لوگوں کے موں پر عیب کرنے والے اور مال جوڑ کر رکھنے والے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والے ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے اس میں کہ مال ہمیشہ ان کے پاس نہیں رہے گا اور پھر جہنم میں بھی دھکیل دیے جائیں گے اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ ہمیں رکھے یہ سورہ ہمازہ دشمن کے شرط سے بچنے کے لیے روزانہ گیارہ مرتبہ لازمی پڑھیں آپ کو ضرورت ہے اپنے معمول کا حصہ بنائیہ اور عدو وظائف میں شامل کیجئے اپنے عائزہ اقربار اشتہ دار دوست احباب پڑوسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لئے بھی دین و دنیا اور آخرت میں بھلائی فائدہ نجات اور شفا کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے ہمیں آسانیہ بانٹنے والا بنائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین